موسیقی خبر دیں باب کو فیروز والا سے جہاں پہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں جیتو ناسرین فیروز والا انیویسٹی کیشن رپورٹ رحمت شواق کے مطابق ہے تھانا شہدرہ ٹاؤن انشیات فرشوں کے خلاف کریکڈاؤن اے ایس پی شہدرہ احسان اللہ شاہ کی ہدایت پہ اے ایس اے ایچو تھانا شہدرہ ٹاؤن میاں تحسین سب انسپیکٹر وقاس بھٹی کی دبنگ کاروائی سے منشیات فرشوں گرفتار چالیس کلو چرس تین کلو فیم برامت کر کے خاتون سمیت دو ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان منشیات لے کر رکشے کے انتظار میں کھڑے تھے تھانا شہدرہ ٹاؤن کی سب انسپیکٹر وقاس بھٹی کی بروقت کاروائی کی جبکہ ملزمان لہور کے علاقہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں منشیات ستبائی کرتے تھے اے ایس اے چو تھانا شہدرہ ٹاؤن میاں تحسین سب انسپیکٹر وقاس بھٹی نے دشمن کے ارادے کو خاک میں ملا دیا اور پنجاب کے مختلف علاقوں کو بڑھائی تباہی سے بچا دیا اے ایس پی شہدرہ کی اے ایس اے چو تھانا شہدرہ ٹاؤن اور سب انسپیکٹر وقاس بھٹی کو کامیاب کاروائی پہ مبارک بات خابت اس طرح محمد سے فرید احمد کمرانی کے مطابق ملاقات میں دونوں کے ماں بین بروچستان میں بڑھتی ہو بدمنی سمیت غیر ریجسٹریشن میڈیکل سٹور کلینک اور منشیات فروشوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی جبکہ منشیات فروشی ملویس افرانت کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور کیفرے کردار تک پہنچانا اینٹی ڈرگز اور کرائیم کی اولین ترجیحات پر شامل ہے ان خیالت کا ایزار انہوں نے اسلام آباد میں دوران ملاقات گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ بروچستان میرا گھر ہے اپنے گھر میں کسی بھی صورت میں منشیات فروشی کے حوالے سے مبرداشت نہیں کی جائے گی بروچستان کو منشیات سے پاک رکھنا اور نوجوان نسل کی نسل کشی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ منشیات فروش نوجوان کیلئے مستقبل کیلئے دشمن ہیں خوابزین شجبہ سے زرداج فروشی کے مطابق پیٹرولنگ چیک پوسٹ بوہ پور پر ایڈیشن آئی جی پنجاب راو عبدالکریم اور ڈی آئی جی ڈاکٹر اتھر وحید پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ لاہور کی ہدایت پر پیٹرولنگ چیک پوسٹ بوہ پور پر پولیس خدمت سینٹر کا باقاعدہ سے افتتاح کر دیا گیا جس میں ریجن آفیسر ہما نصیب اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریجن آفیسر ہما نصیب کے علاوہ صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی خدمت سینٹر سے شہریوں کو مفت اور باعزت سہولیات محید کی جائیں گی انہوں نے کہا ایف آئی آر کے نکول گمشدگی کی ریپورٹ جو کہ کرائیم ریپورٹ خاتیم پر تشدد کی ریپورٹ کرائینام اور ریجسٹریشن آف پرائیوٹ ایمپلائی اور ڈرائیونگ لرننگ لائسنس کی سہولت تک حاصل کی جا سکے گی آئی جی پنجاب کی خصوصی کاوشوں سے ملتان ریجن کے اٹھاون پولنگ چوکیوں پر خدمت سینٹر میں باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے خدمت سینٹر پر کوئی بھی اپنا شناختی کارڈ کے ساتھ پیش ہو کر تمام سولیات حاصل کر سکتا ہے پولیس خدمت سینٹر کا آغاز ایسا نقدام ہے مجھے اپنے مقدمے کی کاپی ایک منٹ میں بائزت طریقے سے مل گئی جس میں پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ داکتہ افتتہ ہی تقریب میریجن سٹاف اور ڈسٹرک ملتان سٹاف اور دیگر نے بھی شرکت کی خابر دین شروع بات سے حضرت آج خریشی مطابق ٹریفک کے حوالے سے امام ناس میں اگاہی دینے کا لائے عمل تردیب دیا گیا ہے سمینار میں ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ ایمرجنسی آفیسر ایڈمن انجینئر محمد بلال اور ریسکیو سیفٹی آفیسر محمد ارشد خان اور تمام افسران ریسکیوز اور روڈ ٹریفک خاصات میں متاثر ہونے والے لوگوں نے بھی شرکت کی اور اپنی آپ بیتی بھی بیان کی اس سمینار میں روڈ سیفٹی سے متعلق لائے عمل تیک کیا گیا کہ کس طرح عام آدمی کو روڈ سیفٹی سے متعلق اگاہی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ڈسٹک ایمرجنسی آفیسر کلیم اللہ نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ ایڈمن ایڈیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر روڈ ٹریفک خاصات کی موجودہ اداد و شمار کی پیشی نظر آئندر چند سالوں پاکستان کے اندر ہر گھر روڈ ٹریفک خاصے سے متاثر ہوگا جو کہ ہماری دی ایک لائے عمل اور لمحے فکریہ ہے اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ دو سے زیادہ افراد کا موٹر سائیکل پر بیٹھنا نہ صرف قانون جرم ہے بلکہ نقصاندے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لانگ ڈرائیف پر جاتے وقت گاڑی کے انڈیکیٹر لائٹس بریک چیک کریں اور اس کے علاوہ جنرل انسپیکشن ضرور کروائی کسی تنگ جگہ سے خاص طور پر گاڑیوں کے درمیان سے موٹر سائیکل گزانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور سپیڈ اور ون وی لنگ سے پرہیز کریں دوران درائیفنگ موبائل فون کے استعمال سے سیگرٹ نوشی سے بھی اشتناب کریں اس لئے علاوہ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سیگرٹ نوشی کے علاوہ ون وی لنگ سے پرہیز کریں اگر نیند آ رہی ہو تو کبھی بھی نیند کی حالے میں ڈرائیونگ نہ کریں